لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احر السنت کی آل حق کی احر السنت کی پہلی دلیل یہ آپ کے سامنے آگئی اچھا بعض آجات سبق کے دوران گزری ہیں وقت بڑا کم میں ان پہ میں بلکل مختصر تبصرہ کروں گا بلکل مختصر دلیل نمبر دو دوسری دلیل ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا جَالَمُهَا إِلَّا هُو اِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے غیب کی چابییں لَا جَالَمُهَا إِلَّا هُو نہیں جانتا ان مفاتی کو سوا اس کے کوئی بھی یہ آیت ترجمے سے واضح ہے کہ غیب جاننا تو دور کی بات غیب کے خزانوں کی چابیاں یہ صرف کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی میں نے پوری بحث کر دی ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کسی ہستی کو صفت غیب دانی عطا نہیں کی صفت غیب دانی عطا نہیں کی غیب کے خزانوں کی چابیاں اب جس آدمی کے پاس چابی ہو وہ جب چائے خزانے کا تعالیٰ کھول لے اللہ نے یہ صفت کسی کو بھی عطا نہیں کی کہ کوئی جب چاہے غیب معلوم کر لے ہاں اللہ جب چاہتا ہے کوئی غیب کی خبر دینا چاہے تو وہ بتا دیتا ہے جو عنوان تھا اطلاع الغیب اظہار الغیب کا باقی ایسی صفت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی کہ جس صفت ملکہ غیب دانی کی عطا کے بعد ہر جوزی میں اطلاع الغیب کی ضرورت نہ رہے جس طرح میں نے آپ کو ریاضی کی مثال دی کہ جوزیات کو یاد کرنا الگ بات ہے اور کلیات کو سمجھ لینا یہ الگ بات ہے اس کو ساتھ ملانا ہے اس پر دوسرے جوز پر بھی بات ہو گئی کہ بعض آلِ بذت کتابِ مبین سے مراد قرآن پاک لیتی یہ انشاءاللہ آخر پہ بھی بات آئے گی کہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے اللہ فی کتابِ مبین میں نے بتایا جہاں کتابِ مبین سے مراد لوعہ محفوظ یہ بھی مرجوعے اصل جہاں کتابِ مبین سے مراد کیا ہے علمِ الہی اللہ تعالیٰ کا علم اس پر میں سبق میں آپ کے سامنے کافی حوالاجات ذکر کر چکا ہوں اس لیے ان کو دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے یہ دلیل تام ہے دلیل نمبر تین وہ آیت بھی اس کے ساتھ ملتی ہے ان اللہ عِندہو علم الساہ بے شک اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا ہے وَيُنَزِرُ غیثا اور اتارتا ہے بارش کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ارْحَام میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی نفس نہیں جانتا مَا ذَا تَقْسِبُ غَذَن کیا کمائے گا کل وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور کوئی نفس نہیں جانتا بے ائی ارزن تموت کس زمین میں مرے گا اِنَّ اللہ عَلِيم الخبیر بے شک اللہ ہی جاننے والا خبر دار ہے اب یہاں پر ذرا سمجھیں کہ سب سے پہلے اِنَّ اللہ اللہ رب العل جو اسمِ ذات مبارک ہے یعنی لفظِ جلالہ اس کو مقدم کیا ایک وجہ حصر کیجئے ہیں نمبر دو اِنْدَهُ یہ ذرف کو مقدم کیا یہ دوسرا وجہ حصر کی اور تیسرا تقرارِ اسنادے اور چوتا اِنْدَهُ کے کلمہ میں بھی حصر ہے یہ چار بجوہات جہاں پر حصر کی ہیں پہلی وجہ کیا ہے اسمِ ذات کی تقدیم دوسری وجہ کیا ہے ذرف کی تقدیم تیسری وجہ کیا ہے تقرارِ اسناد اور چوتی وجہ کیا ہے کلمہ اِنْدَهُ یہ جس نے مختصر معانی پڑھی ہے بلکہ یقیناً اکثریت نے پڑھی ہے تو ان کو یہ کوئی اشکال نہیں ہے اس پر حوالہ آپ کے پاس ہے علامہ آلوسی کا اور علامہ خفاجی کا علامہ آلوسی نے روح معانی میں خفاجی سے نکل کیا ہے عبارت خفاجی کی ہے اور علامہ آلوسی نے بھی اس سے نکل کیا تو علامہ خفاجی اور علامہ آلوسی یہ چار بجوہ حاصر بیان کرتی ہیں اور مطلب کیا نکلا کہ اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا یہ پاں میری لفظوں پہ توجہ کرو لمبہ ہی سے دلال نہیں کروں گا بلکل مختصر کہ پانچ امور کا علم تفصیلی علم محیط یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے کیا میں نے کہا پانچ امور کا علم محیط علم تفصیلی یہ کس کا خاصہ ہے اللہ ہی کا اور یہ پانچ امور اسی کا مجموعہ ہے جمی ماکان و ما یکون جمی ماکان و ما یکون دیکھ لیں جمی ماکان و ما یکون کیسے قیامت بھی ماکان ما یکون میں ہے بارش کی تفصیل بھی ماکان ما یکون میں ہے مافل ارہام بھی ماکان ما یکون میں ہے مازہ تک سے وہ غذا بھی ماکان ما یکون میں ہے بے ایئے ارزن تموت بھی ماکان ما یکون میں ہے وہ دوسری تعبیر کو ساتھ ملا رہا ہو ان پانچ امور کا ان پانچ میں ایک اور فیدہ بھی سمجھیں جو قیامت کا علم ہے یہ خاصہ بسیط ہے قیامت کب آئے گی کون سی کون سا سال کون سا ہفتہ کون سی تاریخ ہوگی قیامت کب آئے گی یہ خاصہ بسیط ہے یہ تقریباً قرآن مقدس کے اٹھارہ مقام ہیں جن میں اللہ تعالی نے خاص کر اس بات کو بیان کیا کہ قیامت کب آئے گی اس کا حتمی ڈیٹ اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں بتلائی حتیٰ کہ اس راپیل جس نے سور پھوکنا ہے اللہ نے اس کو بھی نہیں بتلائی اور بریلوی شیعہ مولوی کو پھنسانے کا بہترین طریقہ ہے یہ کیونکہ جمیم آکان ماجکون کا علم محید کا دعوی ہے تو آپ کو پتہ ہے موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ ان کو ایک قیامت کے علم پہ بٹھا دی قیامت کا مقرر وقت ڈیٹ یہ ایک چیز تم تو جمیم آکان ماجکون کی بات کرتی ہو پوری دنیا شیعیت پوری دنیا بریلویت اول سے لے کے آخر تک سب کو تحدی سے یہ کہو کہ صرف ایک آیت صرف ایک حدیث جس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ نے قیامت کب آئے گی یہ علم کسی مخلوق کی حسنی کو عطا کر دی جا ہم آپ کو مو مانگا انعام بھی دیں گے اور آپ کی استاذی بھی تسلیم کر لیں گے صرف ایک آیت اسی پہ اور جب نہیں پیش کر سکتے ہم اٹھارہ آیات پیش کریں گے کہ علم قیامت کا جاننے والا کونے صرف اور حدیث متاباتر سے لائیں گے کہ قیامت کب آئے گی اس کو جاننے والا کونے صرف اللہ اٹھارہ آیات اور حدیث متاباتر کا منکر مسلمان تو ہو گئے نا اٹھارہ ایتوں کا انکار اور حدیث متاباتر کا انکار خالص کفرے لمبا چوڑا غیب کی طرف جانے کی ضرورت صرف قیامت پہ کھڑے ہو جاؤ یہ خاصہ بسیطہ ہے اور قیامت کب آئے گی یہ آلِ تشیع اور بریلویت کہ گلے کا وہ پھندہ ہے کہ یہ مولوی تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے لیکن اس جوزی پر بھی وہ دلیل پیش کر سکتے نہیں میں نے اشرف سیالوی کو پھنسایا تھا اس پہ اشرف سیالوی بریلویوں کا بڑا مناظر تھا تو میں نے اسے کہا دیکھیں حدیث جبریل موجود ہے اٹھارہ ایتیں موجود ہیں قیامت کا علم اور پھر صحابہ تابعین ابھی حوالے آئیں گے آخر تک سب کہہ رہے ہیں لم یتلے علیہ آدم لم یتلے علیہ نبی مرسلہ ملک مکربن ولا نبی مرسلہ اللہ نے قیامت کے گھڑی کی اطلاع کسی کو نہیں دی کسی نبی کو بھی نہیں دی کسی فرشتے کو بھی نہیں دی تجھے اطلاع نہیں دی تجھے ذاتی کی نہ پیئے اطائی کی نہ پیئے اطائی کی نہ پیئے بتلایا ہی نہیں اللہ نے اشرف سیالوی حمس پڑھا مجھے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ تو فروئی ہے کہتا ہے مسئلہ علم غیب تو فروئی ہے میں نے کہا یہ فروئی ہے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا حاضر ناظر علم غیب نور بشر یہ تو فروعات ہیں ہمارا دیوبندیوں سے اصل اختلاف ہے عبارات بھی یہ تو مسائل ہیں فروئی میں نے کہا چلو جمعیرات تھی میں نے کہا کل جمعہ آپ سٹیل پہ یہ بیان کریں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب کلی یا جمیمہ کانمہ یقون نہیں مانتا وہ پکا مسلمان ہے یہ مسئلہ فروئی ہے جو آپ کو حاضر ناظر نہیں مانتا وہ بالکل پکا مسلمان ہے اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں اور یہ مسئلہ فروئی ہے کل آپ ذرا بیان کر دیں تو بہت ہنسا کہتے ہیں میری پہلے گردن خراب ہے آپ عوام سے میری دون کوٹانا چاہتے ہیں گردن مرانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ جب فروئی ہے تو بیان کرنا تو خیر یہ علم قیامت کے لیے کہ ہے خاصا بسیطہ اس کے بعد ہے چار چیزیں یہ دیکھیں ایک ہے یونزل غیز دوسرا معفل ارحام تیسرا ماتدری نفس المازا تقصیب غزا چوتھا ماتدری نفس المبیعی عرض تمہود کتنی چیزیں آگئیں چار ایک ہے بارش دوسرا کیا ہے معفل ارحام تیسرا کیا ہے مستقبل کیا ہے کل مستقبل اور چوتھا کیا ہے موت بے آئیے عرض تمود یہ چار چیزوں کا علم محیط اللہ کا خاصہ ہے ان چار چیزوں کا علم محیط کس کا خاصہ ہے اللہ ہی کا خاصہ ہے کوئی نبی بلی ان کو بولتے ہیں علوم خمسہ یہ پانچ چیزوں کا علم ایک خاصہ بسیطہ چار مرکبات اور چار وہ خواہ سے ان کا علم محیط اللہ تعالیٰ کی سبا کوئی نہیں جانتا یہاں میں مختصرا یہ بتا دوں جو نزل الغیف کا کیا مانا کہ بارش کا پہلا کترہ کب گرے گا کول کتنے کترے ہوں گے درمیان میں کتنا وطفہ ہوگا کس کس مقدار کے کترے ہوں گے کہاں کہاں پر وہ کترے گریں گے اور آخری کترہ کس سیکنڈ پہ گرے گا ہر کترہ کس کس وقت کتنی کتنی کمیت اور مقدار میں زمین پہ گرے گا یہ ہے جو نزل الغیف اس کو جاننے والا صرف ہو اللہ معفل ارہام تمام ماں کے رحم تمام مادہ کے ارہام تمام مادہ اللہ جعلیمت ما تعملو کلو انسا تمام مادہ کے رحم میں پہلے دن نطفہ ٹھیرا نو مہینے تک بارہ مہینے تک ٹھیرا اس پہلے دن اس نطفہ کی کمیت اس کی کیفیت اور نو مہینے خروج بلد تک اس پر جتنے انقلابات آنے والے جتنی تبدیلیہ تغیرات آنے والے جس جس لمحہ میں آنے والے جس جس کم اور قیم میں آنے والے یہ علم محیط ارہام کا جاننا یہ کس کا خاصہ ہے اللہ کا خاصہ ہے کسی پیر فقیر نبی ولی کو نہ ذاتی طور پہ پتا ہے نہ عطائی طور پہ پتا ہے میں نے وضاعت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کے خواست باعتبار احادتہ کے ہیں یہ ہاں ان بعض جوزیات یا بعض علامات یا بعض آثار سے جو بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ اس اختصاص کے خلاف کو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے باعتبار کلی یاد کے کہ بارش کا پورا علم معفل ارہام کی کیفیات کا پورا علم اور ماتدری نبس نمازہ تک سے وہ غدا ہر آنے والے کل گھڑی کا ہر آنے والی گھڑی کا پورا علم بے ائیہ عرض ان تموت ہر نبس مرنے والے کی جائے موت کا پورا علم یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے یہ اگر کسی نبی یا ولی میں اتائی منے تب بھی کافر ہے ذاتی منے تب بھی کافر ہے اور اگر آپ اس میں غور کریں تو اس میں جمی مہ کان مہ جکون کی تابی رہے گی کیوں کہ یہ ہیں امور تکوینیہ امور تکوینیہ دو حال سے خالی نہیں امور تکوینیہ مکانیہ ہوں گے یا زمانیہ اور پھر زمانیہ تین حال سے خالی نہیں ماضی حال اور استقبال جہاں پر تمام امور تکوینیہ کی بات آگئی اور اسی کی تعبیر ہے جمی مہ کانا ومہ یکون ختم اب دیکھو اس سے دلال تام ہو گیا اب صرف چند حوالہ جاتے اور وہ ہیں بطور تائید کے فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن بریدہ فرماتی ہیں سمیتو رسول اللہ دیکھیں بے جلدی بولتے جائیں ٹائم بڑا کم میں سمیتو رسول اللہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یکول خمس لا یعلمہنہ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ پانچ چیزیں ہیں نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی ان اللہ اندہو علم الساہ بجنظر غیث یہ سورہ لکمان کی آخری آیت پڑی تفسیر ابن کثیر اور یہ المسند اور حیسمی نے مجمع الزبائد میں کہا ہے کہ رجال احمد رجال السحی مسند میں بھی مسند احمد میں بھی تفسیر ابن کثیر میں بھی تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے قرآن کی تفسیر محمد مصطفیٰ کی زبان سے آپ نے فرمایا کہ خمس اللہ یعلم ہنہ اللہ پانچ چیزوں کا علم محیط اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس کے بعد حدیث نمبر دو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ آپ آ رہیے فرماتے ہیں ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ مفاتی الغیب خمس غیب کی چابیہ پانچ لا یعلم ہنہ اللہ ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور آگے پڑا ان اللہ اندہو علم الساء یہ حدیث کہا ہے بھئی صحیح البخاری اور لا یعلم ہنہ نفی پھیل پہ داخل ہے نہ ذاتی طور پہ کوئی جانتا ہے اور نہ عطائی طور پہ کوئی جانتا ہے اللہ کے سوا صحیح بخاری ایک ہزار پہ تیس نمبر حدیث اور مسنت کا حوالہ آپ کے پاس لکھائے حدیث نمبر تین یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا مفاتی الغیب خمس غیب کی چابیاں پانچ پھر پڑا ان اللہ اندہو علم الساہ وینزل الغیف صحیح بخاری رقم الحدیث چار ہزار چھ سو ستہ نوے حدیث نمبر چار ہے کیا ہے بولتے ہو بھئی حدیث نمبر چار حضرت عبداللہ ابن عمر سے ذرا پوری توجہ سے بیٹھنا ہے اور یہ بڑا اہم حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہے انی نبی صلی اللہ سلم قال او تیتو میں دیا گیا ہوں مفاتیہ کل شی اللہ الخمس اللہ الخمس کہ رسول پاک فرماتی ہے اللہ نے مجھے ہر چیز کا علم دیا سوا خمس کے سوا کس کے خمس کے یہ کل جو ہے یہ کل بھی عرفی ہے اللہ سالہ نے مجھے ہر وہ علم دیا جو میری نبوت کے خواس میں سے تھا اور نبوت کے لئے ضروری علم تھا اللہ نے وہ مجھے دیا لیکن پانچ چیزوں کا علم اللہ نے مجھے دیا نہیں اوہ بزرگو پانچ چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا کیا نہیں کیا عطا نہیں کیا مشرق کیا کہتی زادتی طور پہ اللہ جانتا ہے ہم تو عطائی کے قائل ہیں اور یہ اللہ الخمز کہہ رہا ہے کہ پانچ چیزوں کا علم تفصیلی اللہ نے پیغمبر کریم کو عطا رہی کیا اور یہ کہنے والے کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ خود فرماتی ہیں کہ آگے یہ سور لکمان کی آیت پڑی اس کے بعد اگلی حدیث نمبر چھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بھی اسی طرح آ رہی ہے کہ فرماتی ہیں کہ اوتیا نبی اکم دیکھو 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 اوتیا نبی اکم تمہارے نبی کو دیا گیا مفاتی کل شی کل عرفی عرفی ہے استغراق حقیقی نہیں یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی نبوت کے مطابق آپ کی عضبت و شان کے مطابق علوم تھے وہ آپ کو دیئے گئے لیکن پانچ چیزوں کا علم تفصیلی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو عطا نہیں کیا گیا عطا غیرہ خمسن غیرہ خمسن ہاں بھی بولتے ہو غیرہ خمسن پانچ چیزوں کا علم تفصیلی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو عطا نہیں کیا گیا نفی ذاتی کی عطا ہی کی اور یہ پانچ چیزوں کا حاصل کیا ہے جمی معاکان وما یکون کا علم محید اللہ کے رسول کو عطا نہیں کیا گیا یہ کہنے والے کونے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو یہ نبی کا صحابی ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے حدیث نمبر سات یہ بنی عامر کا عجبی ہے یہ کہتی ہے یہ حدیث ہم جو فن سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ روایت تعیید اً ذکر کی ورنہ ایک فنی بات سے کہ رجل من بنی عامر رجل من اصحاب رسول اللہ بھی ہو تو مستقل حجت نہیں ہے اس لیے یہ روایت ہم لا رہے ہیں بطور تعیید کے دلیل کتاب اللہ ہے اور پہلے جو حدیث ہیں وہ اس کتاب اللہ کے معنی کا تعیون ہے اور یہ انہ حسطہ عزانہ علن نبی صلی اللہ سلم اس نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ سلم سے اور کہا کہ میں داخل ہو سکتا ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ سلم نے خادم کو جائو ذرا اس کی طرف اسے اجازت کا بھی طریقہ نہیں آتا اس کو سمجھاؤ پہلے کہ السلام علیکم اور پھر کہ آدخ لو یہ آلے جو کیا ہی کہ اللہ میں نے سنا کہتے ہوئے فکل تو السلام علیکم آدخ لو کہتا ہے میں نے سلام کیا اور پھر میں نے اجازت مانگی کیا میں اندر آسکتا ہوں فعزینا آپ نے اجازت دی پس میں داخل ہو گیا تو آپ نے میں کہا فکل تو بیما کیوں آیا کال لم آتے کم اللہ بے خیر میں خیر خیریت سے آیا ہوں میں آیا ہوں تمہارے پاس یہ کہ ہاں میں خیر لے کے آیا ہوں یعنی کیا اس نے کہا بیما آتیت نابی آپ کیا مسئلہ لئے آپ نے فرمائے میں خیر کا مسئلہ لائیا وہ خیر کا مسئلہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو عبادت اللہ شریک ہے اور تدہو چھوڑ دو لات اور عزا کو اور نماز پڑو رات اور دن میں پانچ نماز روزے رکھو رمضان کے ایک مہینہ حج کرو بیت اللہ کا زکاة سے لوٹاؤ فقراء پر قال اب یہ مقام استدلال قال اس نے کہا فَحَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيُّنُ آج بھی ذرا عرابی تھا سوال ٹیٹ کیا اس نے کہا حَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيُّنُ علم میں سے کوئی چیز بچی ہے لا تالم ہو جس کو آپ نہ جانتے ہو قَالَ قَالَ عَلَّمَ اللَّهِ اللہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے خیرہ خیر سے بَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اور باز علوم وہیں لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللَّهِ جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور وہ کیا ہے آل خمس وہ پانچ علوم میں اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عِلْمُ سَاعَا ان کو اللہ کی سوا کوئی بھی نہیں جانتا حدیث نمبر آٹھ سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ سلم ایک سرخ رنگ کے قبہ میں تھے ایک آدمی گھوڑے پہ آیا فَقَالَ اس نے کہا مَنْ انتا آپ کون ہے قَالَ آنَا رسول اللہ صلی اللہ سلم آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول قَالَ مَتَسْ سَاعَا اس نے پوچھا قیامت کب ہے قَالَ غَيْبُ وَمَا جَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ یہ غیب ہے اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا فَقَالَ اس نے کہا وَمَا فِي بَتَنِ فَرْسِ میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے قَالَ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غیب وَمَا جَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ یہ غیب اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قَالَ فَمَا اُس نے پوچھا بارش کب آئے گی قَالَ غیب وَمَا جَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ یہ غیب کی بات ہے اور غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تو اس حدیث نمبر ساتھ ہے نا اس میں بھی مسئلہ یہ آیا کہ علوم خمسہ کی تفصیل علوم خمسہ کا علم محیط اللہ نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کو بھی عطاب نہیں کیا یہ اللہ کا خاصہ ہے اس پر حدیث نمبر آٹھ عبداللہ بن مسلمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا پانچ چیزوں کے سوا یہ حدیث پہلے اصل ماخف سے گزری اب اس کو میں جہاں لائیا سعیدی کی کتاب سے تو گویا سعیدی نے بھی اس کو تسلیم کیا بریلوی نے کہ پانچ چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز ملی پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ لکمان کی مذکورہ آیت پڑی تو غلام رسول سعیدی نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے استدلال کیا اور اس حدیث میں ذاتی کی نپی ہے یا عطائی کی بھئی آپ سمجھ رہے ہیں میں جلدی چل رہا ہوں ذاتی کی نپی ہے یا عطائی کی عطائی کی نپی ہے اس کے بعد آٹھوے نمبر پر کال ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ فرماتی ہیں حاضر الخمسہ تو لا یال محا ملک مکرب ولا نبی مصطفیٰ یہ پانچ چیزوں کا علم کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا اور کوئی نبی مصطفیٰ صلی اللہ سلم بھی نہیں جانتے فَمَنِدَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ شَيِّن مِنْ حَاذِهِ جس نے ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے تفصیلی علم جاننے کا ذابہ کیا فَإِنَّهُ كَفَرَ بِالْقُرْآن وہ کون بنے گا اِنَّهُ كَفَرَ بِالْقُرْآن وہ قرآن کا منکر ہے لِأَنَّهُ خَالَفَهُ اس لیے لِأَقَامِ الْقُرْآن خَازِن صفحہ آپ کے پاس لکھا ہے کرتبی کا سات سو ستر جلد چودہ خازن کا جلد پانچ اور صفحہ ایک سو تریاسی اس کے بعد ہے تابی اسی آیت کا مانا کرتا ہے قَالَ مُجَاهِد حضرت مُجَاهِد تابی فرماتے ہیں بَهُنَّ مَفَاتِهُ الْغَيْب جِهِ غیب کی چابیہ لَا يَعْلَوْهَا اللہ کی سبا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تفسیرِ مُجَاهِد ابنِ کثیر ابنِ جریر اسی آیت کے تاج اس کے بعد دوسرے تابی ہیں حضرتِ قَتَادَ وہ اس کا مانا کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَا اللہ ہی کے پاس علم قیامت کا ہے قَالَ خَمْسُمْ مِنَ الْغَيْب اس پر ذرا خیار رکھنا عبارت دیکھنا خَمْسُمْ مِنَ الْغَيْب پانچ چیزیں غیب کی ہیں اِسْتَعَثَرَ بِهِنَّا ان کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا فَلَمْ يُطْلِ عَلَيْهِنَّا مَلَكَنْ مُكَرَّبًا بَلَا نَبِيًا مُرْسَلَا اللہ نے ان پانچ چیزوں پر کسی پرشتے کو اطلاع نہیں دی کسی نبی کو اطلاع نہیں دی اور آگے پڑا اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَا یہی آیت سورہ لکمان کی پڑی اب ذرا خیار رکھو پیغمبر کریم کی آٹھ آحادیث وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم تفصیلی یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے اللہ نے یہ پانچ چیزوں کا علم تفصیلی کسی نبی رسول پرشتے کو اطاع نہیں کیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن عمر صحابی بھی نفی کس کی کر رہے ہیں اطائی کی اور حضرت مجاہد اور حضرت قطادہ وہ بھی نفی کس کی کر رہے ہیں اطائی کی میں نے بتایا تھا جب محصوب اطائی ہے تو صفات تو ذاتی ممکن ہی نہیں ہے تو یہ خامخواہ ایک دیا جھگرہ ڈالا گیا تو بہرحال جہاں پر قطادہ کے یہ لفظیں استعصر بہن اللہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا فلن یتلے علیہنہ ملکا مکربا ولا نبیا مرسلا اللہ نے کسی ملک مکرب اور نبی مرسل کو اس پر اطلاع نہیں دی یعنی عطا نہیں کیا اس کے بعد امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ بھی تابی ہے تیسرا تابی منصور بادشاہ نے خواب دیکھا ہمارا استدلال خواب سے نہیں یہ ذرا ذہن میں رکھنا رعال منصور فی منامی اس نے خواب میں دیکھا ملک الموت کو پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے ملک الموت نے جو کیا اب یہ اٹھا پریشان تھا کہ یہ کیا ہے اس نے سب علماء فقہا کو بلایا کہ میں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا میں نے عمر پوچھی تو اس نے جو ہاتھ پنجے کا اشارہ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ان میں تھے امام صاحب نے فرمایا حبہ اشارتن الہا حضیل آیا کہ ملک الموت نے اشارہ کیا ہے اس آیت کی طرف ان اللہ اندہو علمس سا آ اور پہ انہا دے لولو یہ پانچ چیزوں کا جو علم ہے لا یالمہا اللہ 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 کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ملک الموت نے اشارہ کیا ہے کہ تُو نے جو سوال کیا یہ ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ماتدری نفسن بے ہاں یہ مازہ تک سیب غزہ بے ائیے ارزن تموت یہ تفسیر مزارک مظہری تفسیر احمدی تو معلوم ہوتا ہے امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا ہمارا اس سلال کول امام سے ہے منام منصور سے نہیں ہے کہ امام صاحب نے تعبیر کیا دی کہ یہ ان پانچ علوم میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اس کے بعد اہم فیدہ ہے بہت زبردست فیدہ اہلِ بدت کے پاس اس کا جواب نہ بنا نہ بن سکتا ہے علومِ خمسہ کا اس لیے اس سے بات کرتے ہوئے بدت تھی آگے انہوں نے دجل کیا کیا کہ بعد جزیات کو پیش کریں گے بعد جزیات آپ نے فلاں موقع پہ فرمایا کال یہاں کافر گرے گا اور بزر کے موقع پہ یہ فلاں گرے گا آپ نے فلاں جگہ بارش کی خبر دی آپ نے فلاں جگہ یہ کیا یہ چند جزیات پیش کرتی ہیں تو بھئی جزیات میں تو جھگڑے ہی نہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ امورِ غیبیہ پر بے شمار چیزوں پہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی تو اخبارِ غیبیہ اطلال الغیب کا تو جھگڑے ہی نہیں اور پھر جزیات کی بات سی نہیں اگر کسی شیعہ یا بریل بھی مولوی میں احمد ہو ایک آیت یا ایک حدیث ایسی پیش کرے جس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ نے ان پانچ چیزوں کا تفصیلی علم کسی نبی یا ولی کو عطا کر دیا ہے اگر ایسی کوئی آیت یا حدیثوں بولائے جہاں تک رہ گئی جزیات تو جزیات کے اطباع سے یہ خاصہ ہی نہیں یہ خاصہ بھی کس کے اطباع سے ہے کلیات کے اطباع سے ہے تو بات جزیات پہ اللہ کسی کو اطلاع دے دے تو ان اللہ اندہو علم السا وغیرہ اس حصر کے یہ منافع نہیں ہے اس پر حوالہ آیا محدث آناب ملہ علی کاری کا کیا فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْتَا یہ روح المعانی میں بھی ہے مرکات میں بھی عثمانی میں بھی اِنْ قُلْتَا اگر تو اطراز کرے کہ قَدْ اَخْبَرَ الْاَنْبِيَابَ الْاَوْلِيَا بِشَيْءٍ قَسِيرٌ کہ انبیاء اولیاء نے بہت ساری چیزوں کی خبریں دی ہیں جو ان پانچ علوم کے ساتھ متعلقہ ہیں فَكَيْفَ الْحَسْرُوْ تو حصر کیسے گیا کیسے ہوگا حصر کیسے صحیح ہوگا کل تو بے اطبارِ کلیاتِ ہا دونہ جوزیاتِ ہا میں کہوں گا کہ یہ حصر کس اطبار سے بے اطبار کلیات کے ہے جوزیات کے اطبار سے یہ حصر نہیں ہے یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو آگے ہے دلیل نمبر چار اس میں دلیل نمبر چار ذرا غور کر لیں لَهُوْ غَيْبُ السَّمَابَاتِ بَالْعَرْز جہاں دو جملے ہیں اور دونوں ہمارا مستقل مقامیں اسدلالیں ایک ہے لَهُوْ غَيْبُ السَّمَابَاتِ بَالْعَرْز اور دوسرا ہے لَا جُشْرِ قُفِي حُکْمِ ہی آہدہ